اسرائیل پر ہوئے حماس حملے کے بعد میں لگاتار دنیا بھر کے کئی دیش ایسے ہیں جو حماس کے اس حملے کی بھرسنہ کر رہے ہیں بھارت سرکار کے دوارہ اور خود پردان منتی نرین موڈی کے دوارہ اس حملے کی نندہ بھی کی گئی ہے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات بھی کی گئی ہے آج اگر ہم بات کرتے ہیں دیش کی راچہ انگلی میں تو کچھ جگہوں پر اس طریقے کے ہورڈنگ بھی نظر آ رہا ہے جس میں لکھا ہوا ہے انڈیا اسٹینڈز ویڈ اسرائیل ان وار اگنسٹ ٹیرینرزم یعنی کی آتنگ کے خلاف اس لڑائی میں بھارت اسرائیل کے ساتھ ہے اور صاف طور پر حماس کے دوارہ جس طریقے سے حملہ کیا گیا ہے اسرائیل پر اس کو ایک آتنگی گھٹنا قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس حملے میں جو اسرائیل کے ناغرک تھے ان کو مارا گیا ہے بھی رحمی سے مارا گیا ہے اور اسی وجہ سے دیش ہی نہیں دنیا بھر میں اس کی بھرسنہ ہو رہی ہے لیکن بھارت میں کچھ سنگڑن ایسے ہیں جو اس حملے کو صحیح بھی ٹھہرا رہے ہیں جو حماس کے پکش میں بھی بات کر رہے ہیں ایران کے پکش میں بھی بات کر رہے ہیں لیکن بھارت سرکار کی طرف سے صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ایسی آتنگی گھٹنا ہے جس کا سمرتہ نہیں کیا جا سکتا اور اسی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ میں کھڑا ہے بھارت اور اسی کی تصدیق کر رہے ہیں اس طریقے کے ہورڈنگ تو دیش میں بھلے اس کو لے کر راجیتی ہو رہی ہو لیکن بھارت سرکار کا روک اس مددے پر صاف ہے کہ اسرائیل کے اوپر حماس دورہ کیا گیا حملہ ایک آتنگی حملے کی طرح ہے اور اس کا سمرتہ نہیں کیا جا سکتا اور بھارت اس مددے پر اسرائیل کے ساتھ ہے اور اسی بات کی تصدیق کر رہا ہے یہ ہورڈنگ جہاں پر پرزان منتری نرین موڈی اور اسرائیل کے پرزان منتری نیتنی ہاؤ ہاتھ پکڑ کر کے ایک طریقے سے یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ آتنگ کے خلاف اس لڑائی میں ساتھ ہیں سیوگی کیامرہ پرسن آدیت کے ساتھ آنکھر کپتا ای بی پی نیوز دلی